پاکستان میں ایک طرف یہ کرپشن کے نام کے اوپر ہم سیاسی مخالفین کو نیب کے ذریعے فکس کرتے ہیں اور دوسری طرف ہماری ایکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ ریکارڈ لیول پہ پچھلے چار پانچ سال ہم نے مہنگائی کے گزار رہے ہیں ریکارڈ لیول کے اوپر ہیں ایمپرویمنٹ ہے اور پوریسٹ جو جتنی ہو سکتی ہے نا گروپ ریٹ وہ ہماری اتنی نیچے گیرے ہوئی ہے ڈیفیسٹ زمین سے آسمان تک پہنچ گیا اور ہمارے پاس ڈیڈ سروسنگ کے بھی پیسے نہیں ہیں وہ بھی ہم بینکوں سے ادھار لیتے ہیں تو ڈیڈ سروس کرتے ہیں مفتر صاحب سلائٹ امپرویمنٹ انفلیشن دورنگ دا منت آف اپریل لیکن ابھی تک ہم جہاں کھڑے ہیں بہت بری صورتحال ہے بائیس فیصد پر پولیسی ریٹ ہے تو ایک طرف ہم کروپشن کے نام کے اوپر مخالفین کو سزائیں دے دیں کہ جلوں میں ڈال دیں گورننس کا نظام یہ ہے کہ ان سے ایکانوی چلنی رہی ہے پتہ نہیں پاکستان کو آگے چلانا کیسے ہم نے سر یہ بات تو تہا ہے کہ ایکانوی چلنی رہی یہ خبر اچھی ہے کہ انفلیشن مارچ میں بھی اچھا تھا اور اپریل میں بہت اچھا ہے سٹیٹ بینک نے پرسوں غلطی کیے جب انٹرس ریٹ انہوں نے کم نہیں کیے ان کو یہ اپریل کے نمبرز بھی پتا تھے جو پبلک آج موئے لیکن ان کو پہلے سے پتا تھے اور کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا واہ تھا ان کو کہ آپ انٹرس ریٹ کم نہ کریں لیکن کیونکہ سٹیٹ بینک کی کوئی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے دنیا میں پچھلے سال جب ڈال صاحب کے کہنے پہ انہوں نے آرٹیفیشلی دو سو انتیس پہ چار پانچ مہینے رکھا تو دنیا میں ان کی کریڈیبلیٹی ختم ہو گئی کہ تم لوگ تو جو فائنس نیسٹری کہتی ہو کرتے ہو کہ تم آرٹیفیشل ایک ریٹ رکھ کے رکھا ہے اور پاکستان کی سٹیٹ بینک کی تو بیسے ہی پرانی کریڈیبلیٹی خراب ہے تو ہم آئی ایم ایف کو یہ کنونس نہیں کر پائے اس بار کہ یہ انٹرس ریٹ کم کرنا ضروری ہے دیکھو منثلی انٹرس ریٹ بہت کم ہو گیا ہے اور پاکستان میں جب آپ انٹرس ریٹ بڑھاتے ہیں اور پاکستان اسی طرح چلتا ہے دنیا چلتی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نظام ڈیفرنٹ ہے وہ غلط بات ہے لیکن جب آپ انٹرس ریٹ اتنا اوپر رکھتے ہیں تو ایک تو بزنسز بہت پریشانی میں آگئے ہیں بزنسز ایکشنی پیسے واپس کر رہے ہیں بینکوں کو لیکن منی سپلائی پھر بھی جو بڑھ رہی ہے وہ اس لئے بڑھ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا قرض واپس نہیں کر پا رہی ہے ماں سوائے اس کے نوٹے چھاپیں اور وہ انٹرس ریٹ کم کرنا ضروری تھا میرے خیال سے اس بار خیر کوئی قائمت نہیں آگئی اگلی مرتبہ کم کر لیں گے لیکن اس سے ایک سگنل بھی آتا ہے تو میرے خیال سے سٹیٹ بینک کی یہ غلطی تھی اور اگر ایک زیادہ کریڈبل سٹیٹ بینک ہوتا تو شاید آئی ایم ایف کو یہ بات کنونس کر سکتا تھا لیکن حکومت پاکستان سب کوئی کریڈبل نام کی چیز رہے کوئی نہیں گئی ہے ویسے تو سٹیٹ بینک کی ازادی کے نام کے اوپر ہم نے قانون بنایا تھا لیکن سٹیٹ بینک اور پاکستان اب آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر چلتا ہے ایفریون نیو باؤٹیٹ کہ یہ اس دفعہ اپریال کا نمبر نیچے جا رہا ہے انفلیشن کا لیکن وہ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں کیونکہ آپ کی قسط لگی ہوئی تھی انہوں نے نیچے نہیں کیا اب آپ نے تین سال کا ایک پروگرام بھی کرنا ہے تو ہمارا حال کیا کریں گے ہم تو کئی سٹینڈ ہی نہیں کرتے نہ ہماری کوئی سٹینڈنگ ہے نہ کریڈبلیٹی ہے نہ نیگوسیشن پاور ہے نہیں نیگوسیشن پاور تو نہیں ہے لیکن دیکھیں ایک کریڈبلیٹی ہو سکتی تھی اگر پچھلے سال سٹینڈ بینک یہ غلطی نہیں کرتا اور پھر یہ دنیا کو جھوٹ نہیں بولتا کہ نہیں نہیں ہم تو ڈالر کو کچھ کنٹرول نہیں کر رہے لیکن سب کو پتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دو سو اٹھانتیس کو زفردستی آپ نے رکھا ہوا ہے تو اگر وہ تھوڑی سی کریڈبلیٹی اگر سٹینڈ بینکی ہو جاتی تو وہ شاید کر سکتے تھے مفتا صاحب ابھی بھی میرے خیال یہ ڈالر خید رہے ہیں مارکیر سے جس کی وجہ سے ریٹ دو سو اٹھانتر اوناسی پیٹکا ہوگا ہے نہیں تو روپیہ تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے یہ انٹر بینک سے ڈالر اٹھا رہا ہے سٹینڈ بینک بلکل اٹھا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح کام کر رہا ہے سٹینڈ بینک ڈالر اس کا حد نہیں اٹھاتا ہے اگر آپ 5-5 ڈالر خرید ہیں ایک بلین ڈالر بیچے ہیں تو ساڑھے 4 ڈالر نیٹ خرید ہیں تو یہ بات آپ کی ضرورت ہے نیٹ میں ساڑھے 4 ڈالر بلین ڈالر کے لئے ہیں یہ بات ضرورت ہے کہ ڈالر تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے لیکن آپ یہ بھی ساتھی میں یاد رکھیں کہ ہمارے ریزرزز 4 ڈالر سے نیچے ہو جاتے ہیں اور جو 8 ڈالر ہے جب وہ 4 ڈالر کے نیچے ہو جاتے ہیں تو ادھر ڈیفالٹ کا بہت زیادہ چانس ہو جاتا ہے اور جب ڈیفالٹ کا چانس ہو جاتا ہے تو پھر وہ 370 ڈالر کا ڈالر ہو جاتا ہے پھر وہ ڈیمانڈ نکل آتی ہے ڈیفالٹ کی ڈیمانڈ پھر وہ نکل آتی ہے ڈالرائزیشن کی ڈیمانڈ تو سٹیٹ بینک کو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اس ریزرزز کو جو ہے وہ منمم اس کو رکھے اور اس لئے ڈالر خریدنے پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلطی نہیں ہے اس سٹیٹ بینک کو اور کیونکہ آپ نے اتنا قرض لیاوا ہے جو آپ کے فیوچر جنریشنز کو آپ نے مستقبل کو بیچاوا ہے تو آپ کو یہ کرنا ضروری ہے نہ آپ کی برامداد اتنی ہیں کہ جس کے تحت آپ ڈیٹ سرویسنگ کر سکتے ہیں ڈیٹس آپ نے قرض لیتے ہوئے آپ یہ نہیں سوچتے کہ کبھی واپس بھی کرنا پڑے گا سو دس پولیسی آف سٹیٹ بینک کا اپروف کہ انہوں کو ڈالر خرید لینے چاہیے تھی یہ تو میں دو آدار اٹھارہ سینٹ کو کہہ رہا تھا جب شاید بھائی وزیراعظم سے اس زبانے کے بھی گورنر کو کہ بھائی تھوڑا سا ڈالر خرید دو کر مارکٹ سے ملتے ہیں تھوڑا سا ریٹ بڑھ جائے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ جو پولیسی ہے ان کی انٹرس ریٹ نہ کم کرنے کی میرے خیال سے یہ اس بارن کی غلطی تھی شاید صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم کہیں گروہ نہیں کر رہے ہیں ہم انیمپلائیڈ ایک بڑی پاپولیشن کا حصہ ایجوکیٹڈ انیمپلائیڈ پیدا کر رہے ہیں جو مارے مارے پھر رہے ہیں نوکیاں نہیں ہیں کہیں پہ بھی دیکھیں آپ کی ہم چوائشز کی ہیں آپ نے کوئی اور راستہ نہیں ہے گروہت کے علاوہ مفتر صاحب ایکانومیسٹ ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ آپ گروہ کریں اسپیشلی ایکسپورٹ کی گروہت آپ کو چاہیے آپ بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھا دیں آپ کے آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے سر بڑھے گی کیسے 31 ارب ڈالر ہوا تھا پی ٹی آئی کے آخری سال میں آج اپریل کا نمبر آیا ہے تو ہم ٹوٹی فائی پوائنٹ ٹو ایٹ بلین ڈالر پہ پہ پہنچے ہیں دو مہینوں میں آپ پانچ ارب ڈالر کمالیں گے تیس پہ دوارہ پہنچے ہیں گھومی جا رہے ہیں مہین پہ راستہ آپ کو ڈوننا پڑے گا دوسرے ملکوں نے راستہ ڈوننا ہے نا بنگلہ دیش ایسے ملک ہیں جو بیس بیس ارب ڈالر سالانہ گروہ دی اور انہیں دس دس سال بنگلہ دیش کی مثال دیکھیں جی ویڈنام آپ کے سامنے سترہ ارب ڈالر اس نے آٹھ سال کنٹینیوس کی سترہ ارب ڈالر کی بڑی ہے ہر سال آپ اتنا بڑا ملک ہیں اس پہ فوکس کریں نا حکومت اس پہ فوکس کریں گے تو کچھ ہوگا اب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ نکل کے تو یوئی جا رہے ہیں ابھی آپ ہی نیوز دکھتے ہیں جی آج ابھی نمبرز آئے ہیں اس سال پچھلے سال جو یوئی بھی انویسمنٹ ہو رہی تھی پاکستانی انویسمنٹ نمبر سکس پہ تھی اس سال وہ نمبر ثری پہ ہے پاکستان میں نہیں ہوئی یوئی میں چلے گی جی یہاں انویسٹ کون کرے گا آپ کا اپنا انویسٹر باہر جا رہے ہیں پاکستانی اس وقت آپ کہہ رہے ہیں یوئی میں تھرڈ لارجس انویسٹر جی لارجسٹ انڈین انویسٹر ہے نمبر ٹو یوکی ہے نمبر ثری پاکستان ہے یوئی کے انویسٹر پیچھے ہے وہ شیط پانچویں چھٹے نمبر پہ ہے یہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کے انویسٹر یہاں انویسٹ نہیں کر رہا وہ سیف محسوس نہیں کرتا وہ دیکھ رہا ہے حسین داؤد پہ کیس بنے ہوئے چھ سال سے ادارت میں کھڑا ہوا ہے وہ کیسے انویسٹر کرے گا وہ پتہ ہے گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی سٹیبلیٹی کوئی پالیسی نہیں ہے حکومت کا منڈیٹ نہیں ہے یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں سر آپ کو پتہ ہے ہماری پالیسی کا حال اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پچھلے کئی سالوں سے ہم سولر سولر کہہ رہے تھے لوگوں کو لگا لو لوگوں نے سولر لگانا شروع کر دیا پہلے وہ ساٹھ رپے کی یونٹ خریدتا ہے بابڈا سے نیٹ میٹرنگ کے اوپر دس بارہ رپے شاید اس کو ملتے ہیں اب حکومت کی بجلی بکنی بند ہوگی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں یہ ساٹھ رپے والا یونٹ خرید نہیں رہا تو یہ سولر کے اوپر پہلے ان کی تجویزہ ہی ٹیکس لگا دو اس پر ریاکشن آیا اب انہوں نے کہا نیٹ میٹرنگ کا ریٹ کم کر دو اب اس کے اوپر ریاکشن آ رہا ہے کنیا فارمولا سوچنا ہے کہ لوگ سولر لگوانا بند کر دیں یا کریزی مائنڈ آیا پاگل ہیں ملکہ یہ کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنے یونٹ آپ کو مل رہے ہیں اور ان کی کیا قیمت ہے آپ اپنے پلانٹس کی قیمت دیکھ لیں جو آپ آپریٹ کرتے ہیں اور ان کی صرف فیول کی پرائز دیکھ لیں لوگ ذاتی انویسمنٹ سے سولر لگا کے آپ کا بھلا کر رہے ہیں آپ کی فیول ایمپورٹ کی ریکوائرمنٹ ختم ہو رہی ہے آپ نے پیسے جیب سے پیسے لگا رہے آپ کے نہیں لگا رہے اسٹیبلیٹی انویسمنٹ تو نہ ہوئی نا پھر آپ نے ایک پالیسی آپ نے دی آپ نے کہا نہیں اب یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم نہیں کریں گے یہ ایسے آپ نہیں کر سکتے شاید صاحب آخری سیگمنٹ ہے تو جاتے جاتے اپنی پارٹی کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں آپ نے پارٹی لانی ہے جس میں یہ برائیاں ساری ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے کتنے کامیاب ہوں گے یہ جو بات کی بات ہے لیکن کوئی نام پتا اس کا کب اعلان کریں نہیں ابھی ہم اپلائے کر رہے ہیں انلسمنٹ کے لیے الیکشن کمیشن کو تو نام وہاں سامنے آ جائے گا ابھی جبوری پارٹی ہیں تو اس پہ بہت سی رائے ہیں ان کو درہا ڈسکس کر رہے ہیں اور کب تک جائیں گے درخواست کب جائیں گے اگلے دو ایک ہفتے میں امید ہے کہ میں میں انلسمنٹ ہو جائے گی اور پھر ہم لانچ کر دیں گے اور آپ ہوں گے مفتا اسماعیل ہوں گے مصطفہ انواز کو کروں گے اور بھی بہت سے دوست ہیں ہم افراد اکٹھے نہیں کر رہے ہیں ایک سوچ ہے ہم نے اپنی سوچ اپنی جو مقصد ہے پارٹی کا وہ عمام کے سامنے رکھنا ہے پھر انشاءاللہ لوگ اس سمر میں شامل ہو جائیں گے مفتا صاحب آپ بتائیے شاہد صاحب ابھی جو ہے نا وہ کسر نفسی سے کام لیتے ہیں لیکن تین بندوں سے پارٹی نہیں چلتی پارٹی کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ورکنگ لیشنشپ رہنی چاہیے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے صرف وہ پالیسیز نہیں اپنانی چاہیے جو جمہوری سوچ کے آئین کی روح سے متسادم کیسے جماعت آپ کی آگے بڑھے گی سب گزارش یہ ہے کہ جماعت آگے نہیں بڑھے گی تو کوئی بات نہیں لیکن جو شائد بھائی کہتے ہیں کہ نہ ہم کو کسی کا عشیرواد چاہیے نہ کسی نے ہم کو آفر کیا ہے تو ہم وہ سیاست نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرنے کے لیے تو پاکستان میں الحمدللہ پیپلز پارٹی موجود ہے پی ٹی آئی موجود ہے مسلم لیگ موجود ہے دیگر پارٹیاں ہیں ہم یہ اگر منفرد پارٹی کریں گے تو اس کے اندر یہ انٹرلی دیموکرائٹک پارٹی بھی ہوگی اور ہم نہ کسی سے مدد مانگیں گے تاکہ پھر ہم کسی کو مریضی الزام بھی نہ ٹھہرائیں جب ہم کو نکالا جائے عوام کے ووٹ سے اگر آئے تو آئے نہیں آئے تو کوئی بات نہیں کوئی زبردستی نہیں ہے پاکستان will go on whether or not شاید عباسی اور مفتا اسماعیل ایک پہلی والی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ نئی سوچ جو ہم لے کر آئیں گے وہ that will be represented by نئے چہرے جو لوگ جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے جو پروفیشنلز ہیں جو اس وقت پاکستان کی فکر میں مند ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ existing political parties کو کوئی ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کے مسئلے کیا ہیں پاکستان جو ہے اس وقت industrial tariff جو ہے وہ دنیا کے 8-10 جو ہمارے حرم پرلا ملک ہیں ان سب سے مہنگا بیچ رہا ہے پاکستان انڈیجنس گیس جو ہمارے ہم پرلا ملک ہیں ان کو سب سے مہنگی بیچ رہا ہے ہمارے برامدہ جو ہیں وہ بڑھ اس لئے نہیں رہی کہ ہماری policies غلط ہیں ہمارے آدھے سے زیادہ بچے پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں اسکولوں میں ہی نہیں ہیں تو آپ کوئی ایسی policy نہیں کر سکتے جس کے اندر آپ ملک اشرافیہ کے لئے چلائیں ایک دو فیصد پاکستانیوں کے لئے چلائیں اور باقی لوگ بھکے ہوں پیاسے ہوں اور جائل ہوں تو ملک آگے نہیں پڑھ سکتا governance کو بدلنا ہوگا اس governance کو wholesale change کرنا ہوگا سارے تمام دنیا کے ممالک میں problems ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی problems ہیں لیکن ہم کوئی solution نہیں کر سکتے یہ 20-30 سال میں پاکستان آگے نہیں گیا ہے پیچھے گیا ہے تو ہم کو خاندانی سیاست سے باہر نکلنا ہوگا ہم کو dictatorial سیاست سے باہر نکلنا ہوگا ہم کو fascist attitude سے جو سیاستداروں نے اپنایا ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا اور ایک سچ مچ ایک عظم کرنا ہوگا کہ پاکستان پاکستانیوں کے لیے ہونا چاہیے جس کے اندر ہماری خواہش میں آپ کو سچ بتاؤں کہ نہ شاید اب باس ہی اس پارٹی کی طرف سے کبھی وزیراعظم بن رہی ہے مفتا اسماعی یا مصطفیٰ نماز قریشی بلکہ آج یہ آپ کے شو دیکھتے ہوئے کہ وہ 18-19 سال کا بچہ یا بچی ہو جو کبھی ہماری پارٹی جوائن کرے 10-15-20 سال بعد وہ پارٹی کی صدر بنے اور وہ پارٹی کو ٹیٹ کر کے جائے اقدار پانے کے لیے وہ اسٹیبلیشمنٹ کو رات گئے چھپ چھپ کے ملاقاتے کرنے والا یہ رویہ ترق کرنا پڑے گا یہ شوٹ ہے لیکن ان کے کندوں پہ چڑھ کے اقدار تک پانے والی سوچ بڑی غلط ہے دیکھیں آپ اسٹیبلیشمنٹ کے وہ ملک کا حصہ ہے ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں آئین کے اندر رہ کر یہ ضرورت ہے ملکی آئین کے اندر رہ کر لیکن آپ اسٹیبلیشمنٹ کے لیے کام نہیں کر سکتے ہیں ان کا یہ کام نہیں کہ حکومتیں لائیں اور لے جائیں یہ ان کا بالکل کام نہیں ہے اور یہ نقصان ہوئے ملک کا ہم نے بار بار تجربے کی ہیں اٹھارہ کے اندر ہائیبریڈ کا حکومت کا تجربہ آیا مکمل ناکام ہو گیا آج پورا ملک مسئیبت میں پڑا ہوئے ہیں ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے اب پھر تو ہائیبریڈ بھی نہیں کہنا چاہیے اب تو بس یہ سامنے ہم نے ایک چہرہ رکھا ہوا ہے انٹائرلی ڈیفرنٹ موڈل پہ ہم چلے گئے دی اب آپ بالکل ڈیفرنٹ موڈل لے بد قسمتی سے شاید کارکان عباسی سمایل صاحب آج کے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ ادازت دیجئے اللہ حافظ